بہادر سپوت وطن کی حرمت پہ قربان شمالی وزیرستان کے علاقے خڑ کمر میں سڑک کنارے نصب بم کا دھماکہ تین افسر اور ایک جوان شہید چار سپاہی زخمی شہدہ میں لیفٹننٹ کرنل راشد کریم میجر موئیز مقصود کپٹن عارف اللہ اور لانس حوالدار زہیر شامل دشک گردوں نے گشت پر معمور گاڑی کو نشانہ بنایا شہید لیفٹننٹ کرنل راشد کریم بیک کا ہنزہ اور شہید میجر موئیز مقصود کا کراچی سے تعلق تھا شہید کیپٹن عارف اللہ لکی مروت اور شہید لانس حوالدار زہیر چکوال کے رہائشی تھے ہر کمر سے ہی چند روز قبل آپریشن میں دشک گردوں کے سہولتکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا ایک ماہ میں اس علاقے میں دس حلکار شہید پینتیس زخمی ہو چکے سادر اور وزیر آزم کی شمالی وزیرستان میں دشت گرد حملے کی سخت مزمت عمران خان کا شہدہ کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا وزیر آزم کا فاق فوج کے قربانیوں اور بہادری پر بھی خراج تحسین کہا ریاست دشمن اناثر کو امن میں خلل نہیں ڈالنے دیں گے پوری قوم بہادر فوجیوں کے پیچھے کھڑی ہو شہباز شریف کی شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کی مزمت فوجیوں کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار کیا کہا دشمن پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے درپے ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا بھی شہید فوجیوں کو خراج عقیدت فردوس آشکوان کا کہنا ہے سیاسی رہنماوں کو سوچنا ہوگا محسن داور یا علی وزیر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا قوم کے ساتھ رکنے قومی اسمبلی منیر اورکزئی قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے منیر اورکزئی فاتحہ خانی کے لیے لوئر کرم کے علاقے غوچت گئے تھے حجرے کے اندر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی خوش قسمتی سے رکنے اسمبلی گولی لگنے سے محفوظ رہے دوزار تیرہ میں منیر اورکزئی پر خودکش حملے میں چوبیس سے زائد افراد جانبہک ہوئے تھے غیر ملکی قوتیں وزیرستان کے حالات خراب کر رہی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی کہتے ہیں مہنگائی گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے ہے اپوزیشن کے احتجاج سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو کر لیں احتجاج ہوگا تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی اپوزیشن احتجاج سے جمہوریت کو کمزور کرے گی اپوزیشن کے احتجاج کے نتیجے میں افرا تفریح پھیلنے سے ملک کا نقصان ہوگا معیشت دوبنے کو آگئی کرزہ حد سے زیادہ بڑھ چکا خرشیت شاہ نے پھر حکومت کو نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں حکومت تیل مزید مہنگا کرنے کا پلان بنا رہی ہے وزراء کو خوش فہمی ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا ان ہاؤس تبدیلی کا اپشن بھی موجود ہے عمران خان نے موڈی کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی کہا موڈی جیت گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا اب مسئلہ حل کریں ورنہ عمران خان گھر جائیں نون لیگ حکومت کو ٹیف ٹائم دینے کو تیار آج سے سڑکوں پر آنے کا اعلان لاہور میں لیگی کارکن حکومتی پالیسیز اور مہنگائی کے خلاف دوپہر ایک بجے پریس لپ کے باہر مظاہرہ کریں گے نون لیگ کا ہاں مجلاس بھی موڈی ٹاؤن میں دن گیارہ بجے ہوگا آئندہ کے حکمتیں امنی تردیب دی جائے گی نواز شریف سے آج ان کی والدہ اور بیٹی سمیت اہل خانہ ملاقات کریں گے والدہ شمیم بیگم بیٹی مریم نواز داماد محمد صفدر اور دیگر افراد ملنے کے لیے جیل جائیں گے صبح ساڑھے گیارہ بجے ملاقات کے موقع پر مریم نواز اپنے والد کے لیے عید کا نیا جوڑا بھی لے کر جائیں گی شہباز شریف کی لندن سے وطن واپسی کے پروگرام میں معمولی تبدیلی نیجی ائرلائن کا ٹکٹ منسوک پی آئی اے کی پرواز سے آنے کا فیصلہ ترجمان کے مطابق لیگی صادر شہباز شریف کل پاکستان پہنچیں گے خطے میں آمن کے لیے وزیراعظم کا ایک اور مصبت قدم بھارتی ہم منصب کو خط لکھتی ہے عمران خان نے نرندر موڈی کو دوبارہ وزیراعظم بننے پر مبارک بات دی کہا پاکستان آمن چاہتا ہے آمن و اس تحکام سے خطے میں ترقی آ سکتی ہے پاکستان کشمیر سمایہ تمام مسائل کا حل چاہتا ہے ترقی کے لیے ایک ساتھ کام کرنا اور باہمی احترام شروری ہے مذاکرات کے ذریعے ہی عوام کو غربت اور دیگر مسائل سے نکالا جا سکتا ہے بھکر میں مظفر گرڈ روڈ پر فازر لڈا کے قریب بس اور ٹریلر میں ٹکر پانچ افراد جام بہت بیز زخنی اسپتال منفقل مسافر بس کراچی سے مانسہرہ جا رہی تھی تھانسہ ٹریلر کو اوور ٹیک کرتے ہوئے پیش آیا ادھر اکارا میں مسافر ویل میں آگ بھڑک اٹھیں دو مسافر جلس کر جام بہت نو زخنی کراچی بہادر آباد کے قریب نامعلوم افراد کی فارنگ ایک شخص جام بہت شناخ چوبیس سالہ امان اللہ کے نام سے ہوئی پولیس کا کہنا ہے مقتول سے چوری کی موٹر سائیکل ملی ہے شبہ ہے مرنے والا ڈاکو ہے شہری نے لوٹ مار کی کوشش پر گولی ماری ادھر شاہ فیصل کولونی ایک نمبر کے قریب اندھی گولی لگنے سے دس سالہ بچہ زخمی چیف جسٹس آف پاکستان آسٹ سعید خوصہ لندن پہنچ گئے لندن کے ہیترو ائرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے نے استقبال کیا چیف جسٹس کیمبرج یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کریں گے مکموزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دشتگردی جاری بھارتی پاؤچ کا انتناگ میں نامنے حد سرچ اپریشن علاقے کا محاصرہ گھر گھر تلاشی قابض فورسز نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید کر دیا امریکہ اور ایران میں کشیدی اروج پر ٹرامپ انتظامیہ نے ایران پر مزید موشی پابندیاں لگا دی ایرانی پازداران کی مدد کرنے پر امریکہ نے پرشین گلپ ٹویٹرو کیمیکل انڈاستریز کمپنی پر پابندیاں لگانے کی میکسیکو اور امریکہ میں تارکین وطن سے متعلق معاہدہ تیپ آ گیا ڈانلڈ ٹرامپ کا کہنا ہے معاہدے سے میکسیکو اور امریکہ کے دمیان ممکنہ ٹیریف جنگ کل گئی میکسیکو نے سینٹرل امریکیوں کا جنوبی بارڈر سے دافلہ روکنے کی یقین دہانی کروا دی بحر القاہل میں روسی اور امریکی جنگی جہاز ٹکرانے سے بال بال بچ کر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو واقعی کا ذمہ دار قرار دے دیا اور ٹکٹ لیں اور خلا کی سیر کریں ناسا نے خلائی مسافروں کے لیے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کھول دیا پہلا سیاد دوہزار بیس میں خلائی سٹیشن جا سکے گا ایک مسافر کے لیے راؤنڈ ٹرپ کا ٹکٹ پانچ کروڑ اسی لاکھ ڈالر کا ہوگا خلائی سٹیشن پر ایک رات باون ہزار ڈالر نہ پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارک اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرا بخاری ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چار بہادر سپوت مقدس فریضہ نبھاتے ہوئے درتی ماں پر قربان ہو گئے شمالی وزیرستان میں باروزی سلسکہ دھماکہ تین آفیسر اور ایک فوجی جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں لیفٹننٹ کرننل راشد میجر موئیز کیپٹن آریف لانس حوالدار زہیر شامل ہیں دیشت گردوں نے گاڑی کو سڑک پر نصب دھماکہ خز مواد سے نشانہ بنایا کھڑکمر میں دھماکے میں چار فوجی جوان زخمی بھی ہوئے ایک ماہ میں اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے دس اہلکار شہید اور پینتیس زخمی ہو چکے ہیں شہید افسی اہلکار موسین علی کی نماز جنازہ فیصل آباد میں ادا کرتی گئی ہے شہید افسی اہلکار موسین علی کا جستخاب کی پٹھان والا پہنچایا گیا تھا جہاں نماز جنازہ میں سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی شہید افسی اہلکار موسین علی کی نماز جنازہ فیصل آباد میں ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی شہید افسی اہلکار موسین علی کا جستخاب کی پٹھان والا میں پہنچایا گیا تھا اسی پر بات کریں گے بیلال سکندر ہمارے ساتھ مورود ہیں بیلال سکندر بتائیے گا نماز جنازہ آدھا کر دی گئی کون کون سے سیاسی شخصیات نے شرکت کی جو بلکل دیکھیں یہ شمالی وزیرستان میں پاک فوش کا جوان تھا موسین علی جس کا جسٹر خاکی جو ہے وہ اس کے مقامی جو ابائی علاقہ ہے یہ جڑا مالا کے پاس یہ بچیانہ اور وہاں کا پتھان والا یہ گاؤں کا نام ہے جہاں پر اس کا جسٹر خاکی جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے اور شمالی وزیرستان میں یہ جوان جو ہے یہ وہاں پہ بارودی سورنگ جو ہے اس کے دماغے کے نتیجے میں یہ وہاں پہ شہید ہوا تھا تو پاک فوش کے علاقہ سران جو تھے وہ نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں جڑا مالا ہے کہ جتنے سماجی اور سیاسی شخصیات تھیں وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئی ہیں اور اب جو ہے فوجی عزاز کے ساتھ جو شہید ہے موسین علی اس کو سپردے خاک کر دیا گیا ہے اور فوجی عزاز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مقامی جو قبرستان ہے وہاں پر اس کو سپردے خاک کیا گیا ہے اس موقع پر وہاں کے جتنے مقامی لوگ تھے جو موسین علی کے جو والدین تھے ان کے جو شجزبہ ہے وہ بھی قابل تھی تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے تو ان کے دوسرے بھی جو گھر کے افراد ہیں وہ بھی جو شجزبہ رکھتے ہیں کہ اپنے پاک فوج کے لیے اپنے پاک وطن کے لیے وہ کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے اور اسی طرح سے پاک فوج پر اور پاک وطن پر اپنی جانوں کا جو تسلہ دینے کا جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور شہادت کا رتبہ جو ہے محسن علی کے لیے یہ ان کے والدین کے لیے بہت فخر کی بات ہے ٹھیک بہت شکریہ بیدال سکندر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہید افسی احلکار محسن علی کی نماز جنازہ فیصل آباد میں آدھا کر دی گئی ہے شہید افسی احلکار محسن علی کا جستخاق کی پتھان والا پہنچایا گیا تھا جہاں نماز جنازہ میں سیاسی شخصیات بھی شریک ہوئی ہیں شہید افسی احلکار محسن علی کے نماز جنازہ فیصل آباد میں آدھا کر دی گئی ہے